اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں ایزرا پاؤنڈ کی زندگی کی بارے میں ڈسکس کریں گے یہ پیدا ہوئے تھے ایٹین ایٹی فائف میں اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نائنٹین سیمٹی ٹو انیس سو بہتر میں ان کے پورا نام تھا ایزرا ویسٹن لو میس پاؤنڈ امریکن پویٹ تھے اور کرٹک تھے پاؤنڈ جو تھے میجر فگر تھے ارلی موڈرنیس مومنٹ کے ان کی جو کانٹریبیشن ہے پویٹری کی طرف وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمجیزم کو ڈیویلپ کیا اور یہ مومنٹ تھی کلاسیکل چائنیز سے یہ ڈرائیو کی گئی تھی اور جیپنیس پویٹری سے اور سٹریس کرتی تھی کلیریٹی کے اوپر پریسیزن کے اوپر اور ایکانومی آف لینگویج کے اوپر ان کا جو بیس نون ورک ہے وہ ہے ریپوسٹس 1912 میں آیا ہیو سیلون موبرلی 1922 میں اور ایک انفینش ورک ہے ان کا ایک سو بیس سیکشن ایپک ڈا کینٹوز ایزرہ پاؤنڈ نے بہت سارے رائٹرز کا ورک ڈیویلپ بھی کیا ہے جس طرح ٹی ایس ایلیٹ ہیں جیم جوائس ہیں روبر فروسٹ اور آرنسٹ ہیمنگوی یہ ریسپونسیبل ہیں جو ایلیٹ کا جو ورک پبلش ہوا تھا لیو سانگ آف جی ایلفریٹ پروف راک اور یولیسز ناول جیم جوائس کا یہ بھی نہیں کی وجہ سے ہی پبلش ہوا ہے آرنسٹ ہیمنگوی ان کے بارے میں لکھتے ہیں ہی ڈیفینڈز اس فرنڈز ونڈی آر اٹیکت ہی گیٹس ہیم انٹو میگزینز اور آؤٹ آف جیل اپنے دوستوں کا ڈیفینڈ کرتے ہیں جب ان پر حملہ ہوتا ہے میگزینز میں ان کو کام دلاتے ہیں ان کو جیل سے نکلواتے ہیں ہی انٹروڈیوز دیم تو ویلدی وومن ہی گیٹس پبلشیر تو ٹیک دیئر بوکس سیٹس اپ آل نائٹ ویلدیم ونڈی کلیم ٹو بی ڈائنگ اچھے تنے اچھے دوست ہیں امیر عورتوں سے ملواتے ہیں پبلشیرز کے ساتھ ملتے ہیں ان کو کتابیں دیتے ہیں ساری رات لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بوک سے مر رہے ہیں ہی اڈوانسز دیم ہاسپیٹل ایکسپینسز انڈیسیوز دیم فرم سیو سائیڈ لوگوں کو خود خود خوشی سے بھی بچاتے ہیں ایزرہ پاؤنٹ اچھا نیکسٹ یہ چلے گئے انیشہ چوبیس میں اٹلی وہاں پر انہوں نے میسولینی کی فاشزم کو اڈاپٹ کیا اور سپورٹ شو کرائی ہٹلر کے لیے ورڈ وار ٹو میں اٹیلین گورنمنٹ نے ان کو پے کیا کہ تم سینگوڑوں کی تعداد میں ریڈیو بروڈکاسٹ کرو یونائٹر سٹیٹس کو کریٹسائز کرو روزویلٹ اور جیوز کو بھی کریٹسائز کرو اسی وجہ سے امریکن فورسز نے ان کو اٹلی میں انیس سو پینتالیس میں گرفتار کر لیا اور ان پر غداری کا الزام لگا ڈیٹینشن ان کو جیل بھیج دیا گیا اور انیس اٹھاون میں ان کو ریلیز کیا گیا انہوں نے جو کینٹوز ہیں وہ اٹلی میں لکھے اور یہ پائزن کینٹوز انیس سو اٹالیس کے نام سے یہ جانے جاتی ہیں اور ان کو بولنجر پرائز انیس سو انچاس بھی ملا میں بھی ملا ایک سو بیس سیکشن ہے اس کے اندر ٹائم ایگزین نے ان کو کہا ہے کہ یہ ایک ایسی بلی ہے جو کہ خود چلتی ہے اور تینیشیسری ان ہاؤس بروکن اور ویری انسیف فر چلڑن بچوں کے لیے بڑی انسیف ہے آنسٹ ہیمینگوے ان کے بارے میں کہتی ہیں the best of ponds writing it is in the cantos will last as long as there is any literature جب تک لیٹریچر ہے تو کنٹوز رہے گا یہ بات کہتے ہیں آرنسٹ ہیمینگوے important work as it is spirit of romance 1910 میں reposter 1912 میں یہ پچیس پویمز کی collection certain noble plays of japan یہ introduction تھا wb yeast کی طرف سے 1916 میں ہیو سیلون موبرلی 1920 میں ہومیج ہے رائیمر کراب members کے لیے پرسنے the collected poems of ایزرہ پون 1926 میں آیا the piece on kentos 1948 میں elektra یہ ایک play ہے پونڈ اور روڈ فلیمنگ نے مل کر 1916 میں لکھا تھا ایک پویم ہے وڑی مشہور in a station of metro یہ جو پویم ہے یہ اصل میں ایمجزم کو شو کرتی ہے اور یہ پویم 1913 میں سامنے آئی تھی اور پویٹ پونڈ بتاتے ہیں اس لمحے کو جب وہ انڈرگراؤنڈ میٹرو سٹیشن پیریس میں بیٹھے تھے 1912 میں تو پویم کے اندر چودہ ورڈ ہیں کوئی ورب نہیں اور گوڈ اگزامپل ہے ورب لیس پویٹری کی اور ہیکو کی موسیقی